اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کاٹھیا واری چھولے کی ریسپی کافے دنوں سے مجھے ڈی ایم آ رہے تھے کہ ہمیں کاٹھیا واری چھولے کی اوریجنل ریسپی شیئر کر دیں کیونکہ رمضان کی آمد آمد بس بلکل ہی نزدیک ہے تو آج ان کی فرمائش میں پوری کرنے جا رہی ہوں بلکل اوریجنل ریسپی ہے یہ بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں تو ویڈیو کو آپ لوگ نے سکپ کر کے نہیں دیکھنا پھر کیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی ایسی ٹیپ آپ سے رہ جائے گی جس سے آپ کی ساری ریسپی جو وہ خراب ہو جائے گی تو ویڈیو کو آپ لوگ لاس تک دیکھیں گا اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا تو بلکل بھی مت بھولئے گا تو یہاں پہ میں نے چھولے لے لیا ہے تقریبا یہ دو کپ ہیں چھولوں کو میں نے تقریبا چار سے پانچ گھنٹے پہلے اچھے طریقے سے پانی سے واش کر کے ان کو پانی میں بھگو دیا تھا تقریبا دو سے تین گھنٹے پہلے تو آپ نے پانی میں ان کو لازمی بھگونا ہے اب کیا کریں گے چھولوں کو ہم نے پریشر دینا ہے جسٹ میں نے چھولوں کے اندر ڈال دیا ہے پانی تقریبا دو لیٹر میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے پانی آپ نے اس میں زیادہ ہی ڈال کے اس چھولوں کو بوائل کرنا ہوگا کیونکہ جب چھولے بوائل ہو جائیں گے تو اس کا پانی جو ہم بعد میں کام لائیں گے تو یہاں پہ اب کیا کریں گے ہم چھولوں کو دے دیتے ہیں پریشر اور تیس منٹ کے بعد ہم نے اس کا ککر کا ڈھکن کھول دیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں چھولے ہمارے گل چکے ہیں چھولے آپ نے مکمل طریقے سے بوائل کرنے ہوں گے بس اس چیز کا خیال رکھے گا کہ چھولے میش نہیں ہونے چاہیے بلکل ثابت ہونے چاہیے اب کیا کریں گے اس کا پانی ہم چھان لیں گے چھولے الگ کر لیں گے پانی اس کا الگ کر لیں گے پانی کو آپ نے ضائع نہیں کرنا کیونکہ یہ پانی جو ہے بعد میں ہمارے کام آئے گا تو یہاں پہ ہم نے چھولے پہ پین رکھ دیا ہے تو سب سے پہلے پین میں ہم ڈال دیں گے اپنے ابلے وے چھولے تو یہاں پہ ہم سارے چھولے ڈال دیں گے پین میں اس کے بعد اس میں ہم کیا کریں گے پانی ڈالیں گے وہی پانی یوز کر رہی ہیں جس میں ہم نے چھولوں کو بوائل کیا تھا تو میں اس میں تقریباً پانی ڈال رہی ہوں آدھا لیٹر آدھا لیٹر اس میں پانی ڈال دی ہے ساتھ اس میں اب ہم ڈال دیں گے بھوناوہ کٹاوہ زیرہ ون ٹی سپون نمک اس میں جائے گا ون ٹی سپون دھنیا پودر اس میں جائے گا ون ٹی سپون اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے لال مرش کا پودر ون ٹی سپون ییلو فوڈ کلر اس میں ڈال دیں یا اورنج فوڈ کلر ڈال دیں اس میں دو چھٹکی اس سے کیا ہوگا کہ چھولوں کا کلر جو ہے وہ خوبصورت نظر آئے گا تو یہاں پہ کیا کریں گے اب ہم ان تمام چیزوں کا ایک دفعہ چمل سے ہم نے اچھے طریقے سے میکس کرنے سال چیزوں کا اچھے طریقے سے میکس کر دی اب اس کا ڈھکن ہم بند کر دیں گے اور اس کو میڈیوم ٹو لو فلم پہ ہم چھوڑ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور یہاں پہ پندرہ منٹ کے بعد اس کا ہم نے ڈھکن کھول دیا ہے تو یہاں پہ جو ہم نے اس میں مسالے ڈالے تھے کچھے مسالے وہ بھی سارے پک چکے ہیں ان کا جو کچھا پن ہے مسالوں کا بلکل ختم ہو گئے اسی سٹیج میں اگر آپ کو پانی کم لگے تو مزید پانی بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا تھا ون ٹیبل سپون کون فلار اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا میں نے گھول بنا لیا تھوڑا تھوڑا اس میں کون فلار ڈالتے جائیں گے لگتار اس میں آپ نے چمچ جوے وہ چلاتے رہنے تاکہ کون فلار کی گھٹلیاں نہ بنیں تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنے ہے اس کو مزید پکا لیں گے پانچ سے چھ منٹ کے لیے میڈیوم فلم پہ تاکہ جو کون فلار کا ایک کچھا پان ہوتا ہے وہ بلکل سے ختم ہو جائیں اور ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچی چکے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو چھی لگ رہے تو ویڈیو کو ابھی لائک بھی ضرور کر دیں پانچ منٹ اس کو ہم نے مزید پکا لیا اب اس میں ابلے ہوئے آلو ڈال دیں گے ایک کب ساتھ اس میں باریک ٹی وی ہری مرچے میں ڈال دوں گی دو میڈیوم سائنس کی ہری مرچے لی تھی اور ان کو میں نے باریک کٹ کر کے ڈال دیا ایک دفعہ کیا کریں گے اچھے طریقے سے ہم آلو اور ہری مرچوں کو بھی مکس کریں گے اور اس کے بعد بس ویورز اس کو آپ نے کور کر دینا ہے بلکل لو فلم پہ ہم اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے کاٹھے ہواڑی چھولے کی بلکل اوریجنل ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی امید کرتی ہیں آپ کو بہت زیادہ پسان دائے گی پانچ منٹ کے بعد ویورز ہم نے اس کا ڈھکن کھول دیا ہے اور نیچے سے چھولا بند کر دیں گے یہاں پہ ہمارے جو چھولے ہیں وہ بلکل تیار ہو گئے تو اب میں آپ کو اس کو سرف کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں تو کاٹھے ہواڑی چھولے کے ساتھ کچھ چیزیں سرف کی جاتی ہیں جس کے بغیر چھولے کھانے کا مزہ نہیں آتا تو یہاں پہ میں نے لے لیا املی کی کھٹی میٹھی چٹنی یہ میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں میرے چینل پر اس کی ویڈیو بھی موجود ہیں تو آپ چینل پر سرچ کر لیجے گا ویڈیو آپ کو مل جائے گی اس کے بعد ہے میرے پاس یہ ہری چٹنی یہ بھی میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں میرے چینل پر اس کی ویڈیو موجود ہے آپ سرچ کر لیجے گا ویڈیو آپ کو مل جائے گی یہاں پہ میں نے لے لیا تھوڑے سی سلائس میں کٹے وی پیاز تھوڑے سی چاپ کیے وی آپ کو ٹیماتر چاہی ہوں گے اور یہاں پہ میں نے لے لیا پاپڑی یہ بھی ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو سکھائی تھی یہ بھی آپ سرچ کر لیجے گا میرے چینل پر ویڈیو تو آپ کو مل جائے گی ان ساری ویڈیوز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن باک میں مل جائیں گے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور کٹی وی باری کھری مرچے لے لیے ہیں تو چلیں جی سرف کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک بال لے لیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں نکالیں گے چھولے چینل پہ نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا تو بلکل بھی مت پھولئے گا چھولے ڈالنے کے بعد اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی ہری چٹنی حضب ضرورت اس کے اوپر ہم ڈال لیں گے ہری چٹنی ہری چٹنی ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں املی کی کھٹی میٹی چٹنی جتنا آپ پسند کریں اسی حساب سے چٹنیا ڈال لیجے گا اور یہاں پہ اب میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں پاپڑی ہوم بیڈ یہ پاپڑی ہے تھوڑے سی اس کے اوپر ہم ڈالیں گے کٹیوے پیاز اپنی پسند کے حساب سے آپ اس میں پیاز ڈال لیجے گا اب اس میں ہم ڈالیں گے باریک کٹیوے ٹیماتر ٹیماتر ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں تھوڑی سی کٹیوی ہری مرچیں اور ہر ادھنیا ڈال دوں گی اگین اس کے اوپر ہم تھوڑی سی ہری چٹنی ڈال دیں گے اوپر تاکہ لوک وائز بھی یہ ہمارے چھولے خوبصورت نظر ہیں لاسٹ میں میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تھوڑا سا چاٹ مسالہ کاٹھی ہمارے چھولے کے ساتھ جو لوازمات جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں ضرور آپ نے یوز کرنے ہیں اس کے بغیر تو پھر آپ کو چھولے کھانے کا مزہ ہی نہیں آئے گا تو لیجے جناب ہمارے بہت ہی مزہ دار چٹ پٹے سے چھولے بن کے تیار ہو گئے بلکل اوریجنل ریسپی آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی سیم ٹو سیم ریسپی کو فالو کیجئے گا بہترین ٹیسٹ کے لئے تو آج کی ویڈیو کا میں ادھر یہ اینڈ کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی زبردست بہت ہی آسان ریسپی دہی پھلکی کی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزہ دار بنتی ہیں افتاری کے ٹیم اس ریسپی کو آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے یہ بہت لائٹ بنتی ہیں کھانے میں بہت لازیز ہوتی ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو یہ میں نے بیسن لے لیا ہے تقریباً آپ کو ایک کپ بیسن چاہیے ہوگا اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے نمک ہاف ٹیبل سپون حلدی اس میں ڈالوں گے میں ون فور ٹی سپون ان دونوں چیزوں کو آپ اس میں اچھے طریقے سے ہم بیسر میں مکس کر دیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک کرش کیا ہوا زیرہ تقریباً ون ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اب اس کا ہم بنائیں گے گھول تو اس کے لئے میں نے نارمل پانی لے لیا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کا گھول بنا لیں گے تو ویڈیو کے ذریعے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس میں بیسن کی گھٹلیاں ہم بالکل بھی نظر نہیں آنی چاہیے تھوڑا تھوڑا اس میں ہم پانی ڈالتے جائیں گے اس کا گھول بنا لیں گھول جو ہے وہ نہ ہی بہت زیادہ ٹھیک ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے تو ابھی میں آپ کو اس کی تھکنیس بھی دکھاؤں گی پہلے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے کہ اس کے اندر جو بیسن کی گھٹلیاں بلکل ختم ہو جائیں تو تقریباً دو منٹ تک ہم اسے لگاتار ویڈ سے مکس کریں گے اور یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے میں نے اس کی مکسنگ کر دیا اور میں اب آپ کو اس کی تھکنیس دکھانے لگی دیکھیں تھکنیس بلکل ایسی ہونی چاہیے نہ ہی یہ بیٹر بہت پتلا ہوگا نہ ہی بہت زیادہ گاڑا ہوگا تو اب اس میں میں ڈالوں گی میٹھا سوڈا مطلب پکوڑوں والا سوڈا تو اس میں دو چھٹکی میں نے میٹھا سوڈا ڈال دیا تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور اب کیا کریں گے پکوڑیوں کو ہم فرائی کریں گے تو میں نے آئل جو تھا گرم ہونے کے لئے ٹھہرا دیا تھا فلیم جو ہے ہم نیچے میڈیم رکھیں گے میڈیم فلیم پہ ہم ساری پکوڑیوں کو فرائی کریں گے آپ اس کو بوندی بھی کہہ سکتے ہیں پکوڑیاں بھی کہہ سکتے ہیں تو میں ہاتھ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا بیٹر جو ہے اس میں ڈالتی جا رہی ہوں تو پکوڑیوں کا سائز جو ہے چھوٹا بڑا وہ آپ اپنی مرضی سے رکھ لیجئے گا لیکن جو بیسک اس کا سائز ہوتا ہے وہ میڈیم ہوتا ہے میڈیم ہی دہی پھلکیاں جو ہیں وہ زیادہ اچھی نظرہ آ رہی ہوتی ہیں تو یہاں پر میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا بیل کا آئیکن ہوگا اس کو لازمی کلیک کر دیجئے گا میری نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز کے لئے جو کہ بلکل فری ہیں اور اب ان کو ہم فرائی کریں گے میڈیم فلیم پہ جب تک اس کے اوپر لائٹ گولڈن کلر نہیں آ جاتا اور آپ نے ہائی فلیم بلکل بھی نہیں کرنی ورنہ کیا ہوگا کہ یہ باہر سے تو پک جائیں گے اندر سے کچھی رہ جائیں گے اور یہ دیکھیں ہماری دہی پھلکیاں دیکھیں پھلکیاں کتنی زبردست بنی ہوئی ہیں تو بس یہ گولڈن کلر جی اس کے اوپر آ چکے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جیسے گولڈن کلر آ جائے گا تو آپ نے چھلنے کی مدد سے ان کو باہر نکال لیں اور یہ دیکھیں کتنی زبردست یہ ہماری پھلکیاں بنی ہوئی ہیں تو ان کو ہم نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں اور ان کو تھنڈا کرتے ہیں اور یہاں پر میں نے دہی لے لیے تقریبا یہ ون کے جی دہی ہے تو دہی پھلکیوں کی جو دہی ہوتی ہے وہ پتلی ہی یوز کرنی چاہیے تو آل ریڈی یہ پہلے سے ہی پتلی دہی ہے اگر آپ کے پاس تھک دہی ہے گاڑی دہی ہے تو آپ اس کے اندر پانی ایڈ کر لیجئے گا تو یہ دیکھیں جیس کو میں اچھے طریقے سے دہی کو وسکی مدد سے مکس کر رہے ہیں ون ٹی سپون بھر کے ڈال دیجئے گا ہاف ٹیبل سپون نمک ڈال دی ہے کٹی بھی لال مرچ میں نے اس میں ڈال دی ہے ون ٹی سپون اور اس میں اب میں ڈال دی ہوں چینی ون ٹیبل سپون چینی سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے آپس میں مکس کرنا ہے آپ اس میں دانے دار چینی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں پودر چینی ڈالیا ہے جو کہ جلدی سے مکس ہو جاتی ہے تو اچھے طریقے سے مکس کر دی ہیں ساری چیزیں اور اب کیا کریں گے ایک بڑا بول چاہیے ہوگا اس کے اندر ہم نکال دیں گے ہاف دہی ہاف دہی ابھی ہم بچا کے رکھیں گے یہ میں بعد میں یوز کروں گی اور اس کے اندر ڈال دیں گے ہم اپنی پھلکیاں اچھے طریقے سے اب ہم دہی کو پھلکیوں کے اندر مکس کریں گے اچھی طرح سے اچھے طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ ساری جو دہی پھلکیاں دہی کے اندر ڈوب جائیں اور ان کو ہم تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے تاکہ یہ تھوڑی سوفٹ ہو جائیں بیس منٹ کے بعد ہم کیا کریں گے آپ کو سرونگ بول چاہیے ہوگا جس میں آپ یہ سرف کریں گی دہی بون دیا تو ساری دہی بون دیا میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور اب کیا کریں گے باقی کی دہی جو میں نے بچا کی رکھ دی تھی وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اوپر ڈال دیں گے اور اب کیا کریں گے اس کا بنائیں گے ایک سپیشل تڑکا اس کے لئے میں نے لال ریڈ جو سوکی مرچیں ہوتی ہیں دو لے لیے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا تڑکے میں اور ون ٹی سپون میں نے زیرہ لے لیا اس کے اندر ٹو سے تھری ٹی بل سپون ویجیٹیبل آئل ڈال دیں گے اس کو ہم نے ہلکا سا کڑکڑ آنے تقریبا ایک منٹ تک اس سے کڑکڑ آئیں گے جلائیے گا مززیرے کو اور یہ دیکھیں تڑکا ریڈی ہو گیا ہے تو گرمہ گرم تڑکا جو ہیں ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے بہت زبردست خوشبو آریا تڑکے کی ماشاءاللہ سے اور اب اس کے اوپر تھوڑی سی سپرنکل کریں گے ہم کوٹی بھی لال مرچ اور تھوڑا سا اس میں کٹا وہ ہم ڈال دیں گے اوپر ہرہ دھنیا اور یہاں پر ہماری دہی پھلکیاں جو ہیں بلکل ریڈی ہو چکی ہیں بہت ہی زیادہ مزیدار بنتی ہیں افطار میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی تو ایک بات کا خیال رکھیں اس میں جو بھی آپ دہی یوز کریں گے دہی پھلکیوں میں تو وہ پتلی ہی دہی لیجے گا کیونکہ جو پھلکیاں دہی کو پیتی ہیں تو اس کے اندر پتلی دہی کا استعمال کیا جاتا ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں پٹیٹو چیز کٹلس کی بہت ہی زبردست فریسپی بچوں کے ساتھ بڑے بھی یہ بہت زیادہ شوق سے کھائیں گے رمضان ہے افتار کے ٹائم بھی آپ اس کو جھٹ پڑ بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں بہت ہی جلدی یہ کٹلس بن کے ریڈی ہوتے ہیں لیکن بنتیں بہت یمی ہیں تو چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک بڑا بول لے لیا اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ابلےوے آلو تقریباً یہ میں نے لے لیا ہے آدھا کلو آدھا کلو آلو لے کے آپ نے کیا کرنا ہے ان کو اچھے طریقے سے پانی سے دھو کے ان کا چھلکہ اتار کے کیوں اس میں کٹ کر کے جسٹ آپ نے اس کو پانی میں بوائل کر لینا ہے اچھے طریقے سے پانی میں بوائل کریں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے اس کو میشر سے میش کر لیں گے تو آلو کو میں نے اچھے طریقے سے میش کر لیا اور اس میں ٹو ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا ہے رائس فلور مطلب چابلوں کا آٹا اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے میدہ اب اس کے اندر جائے گا چاٹ مسالہ ون ٹی سپون بھر کے یہ ہوم میٹ چاٹ مسالہ پاڈر ہے یہ میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں اگر اس کے ویڈیو چاہیے تو آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک مل جائے گا آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجے گا میں اس چاٹ مسالے پاڈر کو جو ہے پکوڑوں کی مکشر میں بھی یوز کرتی ہوں اس سے بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے تو ابھی میں اس چاٹ مسالے کو اس کے اندر ایڈ کر دوں گی یہ تقریباً ون ٹی سپون بھر کے آپ نے یہ چاٹ مسالہ اس میں ایڈ کر دینا ہے لال مرچ کا پاڈر اس میں ہم ڈال دیں گے ون ٹی سپون کٹی وی لال مرچ میں نے لے لیا ون ٹی سپون کٹا واپ کو سوکا دھنیا چاہیے ہوگا ون ٹیبل سپون کسوری میتھی اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون اس کو کرش کر کے ڈالیے گا تب ہی خوشبو آتی ہے ہری مرچوں کا پیسٹ لے لیں گے ون ٹی سپون کٹا واپ ہر دھنیا میں نے اس میں ڈال دیا تقریباً آدھا کپ نمک اس میں جائے گا ہاف ٹیبل سپون یا ہز پہ ضرورت ہلدی اس میں جائے گی ون ٹی سپون اب یہاں پر ہم کیا کریں گے ہاتھوں کو اپنے اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے اور سارے چیزوں کو ہاتھوں کی مدد سے ہم مکس کریں گے اور یہ دیکھیں جی سارے چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے آپس میں مکس کیا ہے اور یہ جی کٹلس کا جو مسال ہے آلوں کا بالکل ریڈی ہو چکے ہیں تو اب آپ کو تھوڑا سا آئل چاہیے ہوگا ہاتھ کو گریس کریں گے دونوں ہاتھوں کو گریس کر لیجئے گا آئل سے اس سے کیا ہوگا کہ آلوں کا مکسٹر ہاتھوں کو چپ کے گا نہیں تو تھوڑا سا آلوں کا مکسٹر لیں گے اس کو آپ نے اس طریقے سے فلیٹ کر لینے اور اس کے اندر ہم رکھ دیں گے مزریلا چیز کوئی سی بھی چیز آپ لے سکتے ہیں آپ اس کے اندر گریٹ کر کے چیز بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے گریٹ کر کے نہیں ڈالی میں نے مزریلا چیز کو لے کے اس کو کیوپس میں کٹ کر کے وہ اس کے اندر ڈال دی اور اب کیا کریں گے اس کو ہم سیل کر دیں گے آلوں سے اچھے طریقے سے سیل کرنا ہے تاکہ یہ جو چیز ہے وہ بلکل بھی باہر ہمیں نظر نہ آئے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم بالز بناتے جائیں گے یہ دیکھیں اور اسی طرح سے میں کیا کرتی ہوں ساری بالز بنا کے ہم ریڈی کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ ہم نے کٹلس جو ہیں یہ ہم نے بنا لیا ہے بگ سائز کے میں نے کٹلس بنائے ہے فائف اگر آپ چھوٹے بنائیں گے تو یہ آپ کے زیادہ بھی بن سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو دو انڈے چاہی ہوں گے پھینٹے وے اور ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے جی بریڈ کرمز میں نے اورنج کلر کے بریڈ کرمز لیا ہے آپ وائٹ کلر کے بھی لے سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کٹلس کو اٹھا کے انڈے میں اچھے طریقے سے آپ نے ڈپ کرنے آگے پیچھے سے اس کے بعد ہم کوٹ کریں گے بریڈ کرمز سے اچھے طریقے سے اس کو بریڈ کرمز آپ نے لگانا ہے آگے پیچھے سے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ایک جو ہے تیار ہو گیا ہے اسی طرح سے ہم باقی ریڈی کر لیتے ہیں تو یہ سارے میں نے ریڈی کر لیے ہیں تو اسی سٹیج پہ آپ ان کو ویورز سیف بھی کر سکتے ہیں فریزر میں کس طرح سے کریں گے ان کو پہلے آپ نے اسی طرح سے فریزر میں رکھ دینا ہے بیچ میں گیپ لازمی دیجئے گا تاکہ آپس میں چپ کے لیں جب یہ ہارڈ ہو جائیں تو آپ نے زپ لاؤگ بیگ میں یا ائر ٹائٹ جو باکس ہوتے ہیں کنٹینر ہوتے ہیں ان میں بھر کے آپ ان کو رکھ دیں اور جب افتاری کا ٹائم ہو تو آپ ان کو کچھ دیر پہلے نکال لیں تاکہ سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد آپ ان کو آئل میں فرائی کرنے تو اب کیا کرتے ہیں جی ان کو ہم فرائی کرتے ہیں تو یہ میں نے آئل جو ہے ٹھرا دیا تھا گرم ہونے کے لئے تو جیسے آئل آپ کا میڈیم گرم ہو جائے تو اس کے اندر جو ہے آپ نے سارے جو کٹلس ہے وہ آپ نے اس میں آرام سے ڈال دینے ہے فلیم جو ہے نیچے ہم میڈیم رکھیں گے میڈیم فلیم پہ ہم ان کو فرائی کریں گے جیسے آگے پیچھے سے لائٹ گولڈن براؤن کلر آ جائے گا تو ہم ان کو نکال لیں گے اور یہ دیکھیں جی ایک سائٹ پہ کلر آ گیا ہے تو اس کی سائٹ جو ہم اس طریقے سے آرام سے پلٹ دیں گے اور یہاں پر میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو ہیں آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کا سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل کا آئیکن ہوگا اس کو لازمی پریس کر دیجئے گا میری نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن کے لئے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کا لازمی لائک بھی کر دیجئے گا اور یہ دیکھیں جی آگے پیچھے سے بہت زبردست کلر آ چکا ہے لائٹ گولڈن براؤن تو یہ دیکھیں بہت زبردست ہی ہمارے فرائی ہو چکے ہیں تو ان کو ہم نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں اور یہ دیکھیں جی یہ ہمارے یمی یمی سے پٹیٹو چیز کٹلس بلکل ریڈیو چکے ہیں آپ اس کو ہری چٹنی کے ساتھ ٹمیٹو کیچپ کے ساتھ جس طرح سے بھی چاہیں آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اب میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اس کی اندر کے لکھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست اس کی شکل آئی ہے کھانے میں بہت ہی لذیز ہیں ضرور اس ریسپی کو آپ نے ٹرائے کرنا ہے آپ لوگوں کو بڑوں کو بھی اور بچوں کو یہ بہت زیادہ پسند آئیں گے تو آج کی ویڈیو کا میں ادھر ہی انڈ کرتی ہوں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آج کی جو ریسپی ہیں آپ کی میری ہم سب کی فیورٹ ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں کرکرے خستہ پکوڑے وہ بھی پیازوں والے بہت ہی آسان طریقے سے یہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی دس سے پندرہ منٹ میں بن کے تیار بھی ہو جاتے ہیں اور بنتے بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو چھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا پیازوں والے پکوڑے بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پیاز چاہیے ہوں گے تین بڑے سائز کے پیاز لے لئے تھے اور ان کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ایک بات کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ پیاز آپ کے نہ ہی بہت زیادہ موٹے کٹے ہوئے ہوں گے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلے اب کیا کریں گے آپ کو ایک بڑا بول چاہیے ہوگا اور اس کے اندر ہم یہ سارے پیاز ڈال دیں گے ساتھ اس میں کٹاوہ ڈال دیں گے ہم ہرہ دھنیا آدھا کپ پکوڑوں میں ہرہ دھنیا جو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے لے لی تھی 1 تی سپون مرچے ہر اور لالوالی مرچے دونے ہیں ان کو میں نے بارک اٹھ کر لیا تھا کٹی بھی اس میں ادرک ڈال دیں گے 1 تی سپون اب اس میں ہم بیسن ڈال دیں گے ایک کپ کو آپ نے ایک دفعہ چھان لینا ہے ہون فلاہر میں نے اس میں ڈال دی اب 1 تیبر سپون یہاں پہ میں نے ری لیا تھا 1 انڈا اس کو پھینٹ لیا تھا ہاپ اس میں ہم انڈا ڈال دیں گے انڈا ڈالنے سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو پکوڑیں ہیں خست اور کرسپی بنیں گے ون ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے لال برچ کا پوڈر نمک ہز پہ ضرورہ ڈال لیجے گا ون ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے ہلدی بھی اس میں میں نے ڈال دیا ہے ون ٹی سپون کٹی بھی لال برچ اس میں جائے گی ہاف ٹی سپون ون ٹیبل سپون اس میں ہم ڈال دیں گے کٹاوہ سوکا دھنیا ساتھ اس میں ڈال دیں گے کسوری میتھی کرش کیوی ون ٹی سپون اب ہم کیا کریں گے ان ساری چیزوں کو آپس میں ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں ہم نے ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا اب اس میں ہم ڈالیں گے حضب ضرورت پانی اور ہم نے بنا لینا ہے پکوڑا کا گھول پکوڑا کا گھول جو ہے نہ ہی بہت زیادہ پتلا ہوگا اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑا ہوگا تو اس کی کنسسٹنسی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں بلکل اسی طرح سے ہونی چاہیے تو اب کیا کریں گے ہم کر لیتے ہیں پکوڑوں کو فرائی یہاں پہ میں نے آئل جو ہے چولے پہ گرم ہونے کے لئے ٹھہرا دیا تھا جیسے آئل آپ کا میڈیم گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پکوڑے پکوڑوں کا سائز جو ہے وہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں چھوٹے یا بڑے ویسے میڈیم سائز کے پکوڑے جو ہیں دکھنے میں زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں تو نیچے ہم نے فلیم جو ہے میڈیم رکھی ہوئی ہے اور میڈیم فلیم پہ ہم کیا کریں گے ان پکوڑوں کو فرائی کریں گے نورملی جیسے ہم پکوڑے بناتے ہیں اسی طریقے سے یہ فرائی ہوتے ہیں میڈیم فلیم پہ اس کو ہم فرائی کریں گے جب آگے پیچھے سے ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر آ جائے گا تو ہم ان کو نکال لیں گے اچھا پکوڑوں کو زیادہ ڈارک مل کیجئے گا زیادہ ڈارک ہونے سے پھر کیا ہوتا ہے پکوڑوں کی لک اچھی نہیں آتی تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پکوڑے جو ہیں آگے پیچھے سے لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں پریسپی ہو چکے ہیں تو اب کیا کریں گے ایک چھلنے کی مدد سے اس کو نکال لیتے ہیں چھلنے کی مدد سے نکال لیے گا تاکہ جو ایکسٹرا آئل ہے وہ سارا آرام سے نکل جائے تو یہاں پہ پکوڑیں نکال کے میں ان کو ٹیشو پیپر پہ رکھ دوں گی اور اس کے بعد پھر میں آپ اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو یہ ہے جناب ہمارے پکوڑوں کی فائنل لک گرمہ گرم خستہ کرارے پکوڑے ہمارے جو پیازوں والے اب بن کے بلکل تیار ہو گئے ہیں گرمہ گرم پکوڑوں کے ساتھ اگر ہری چٹنی ہو اور گرمہ گرم چائے ہو تو مزہ ہی آ جائے گا بارشوں کا سیزن سٹارٹ اچھکے اور بارشوں کے موسم میں تو اس طرح کی چیزیں کھانے کو ویسا ہی بہت زیادہ دل کرتے ہیں میرا خیال ہے آپ لوگ کے بھوم میں پانی آگیا ہوگا تو آپ لوگ بھی یہ جلدی جلدی بنا سکتے ہیں لگی ہے تو آج کی ویڈیو کا میں دریانڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا میری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشنز کے لئے جو کہ بالکل فری ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں سپیشل قسم کے بہت ہی مزیدار ایک سینڈوچز کی ریسپی آپ ان سینڈوچز کو بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو بریک فاسٹ اور ڈینر میں بھی بنا کر کھا سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو ایسے ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی جس سے آپ کے سینڈوچز کو لگ جائیں گے چار چان جو کہ پہلے آپ کو کبھی کسی نے بھی نہیں بتایا ہوں گے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو یہاں پہ میں نے ابلے وی انڈے لے لیا تقریباً پانچ انڈے تھے اور ان کو میں نے اچھے طریقے سے ہارڈ بوائل کر کے ان کو میں نے ان کی جو زردیاں اور سفیدیاں دونوں کو الگ کر لیا ہے اب آپ کو ایک بال چاہیے ہوگا اس میں میں نے ساری ڈال دیا انڈے کی زردیاں میشر سے آپ نے کیا کرنا ہے ان زردیوں کو اچھے طریقے سے میش کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ میشر نہیں ہے تو پھر آپ ایک فوک کی مدد سے بھی ان تمام زردیاں کو اچھے طریقے سے میش کر سکتے ہیں میش کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کیا کریں گے میں نے ابلے وی آلو لے لیا ہے دو آلو تھے میڈیم سائز کے آلو تھے ان کو میں نے اچھے طریقے سے پانی میں وائل کر لیا ہے تو آلو کو بھی ہم کیا کریں گے میشر سے اچھے طریقے سے میش کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں آلو کو بھی ہم نے بہت اچھے طریقے سے میش کر لیا ہے تو ابھی اس کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اور یہاں پہ جو ہمارے پاس انڈے کی سفیدی ہیں اس کو بھی ہم چھوٹا چھوٹا کٹ لیتے ہیں آپ نے اس کو میش نہیں کرنا سفیدیوں کو ورنہ پھر کیا آئے گا کہ سینڈوچز کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا اسی طریقے سے ہم اس کو کٹ کریں گے چھوٹا چھوٹا تو جب اس کے پیسیز جب آپ سینڈوچ کھائیں گے اس کے پیسیز موں میں آئیں گے تو بس آپ کو مزہ ہی آ جانا ہے تو کیا کرتے ہیں انڈے کی جو سفیدی ہیں اس کو ہم کٹ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سفیدیوں کو بھی کٹ کر لیا اس کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اب آپ کو ایک بڑا بال چاہیے ہوگا اور اس میں سب سے پہلے ہم ڈال دیں گے تمام انڈے کی سفیدی ہیں جو ہم نے کٹ کر کے رکھی تھی اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے زردیاں جو ہم نے میش کی تھی ساری ساتھی اس میں میش کیے ہوئے ہم ڈال دیں گے آلو اور یہاں پہ میں نے کچھ وجیز لے لی ہیں یہاں پہ میں نے لے لی ہے بند کو بھی اس کو میں نے باریک باریک کٹ کر لیا تقریبا یہ آدھا کپ ہے باریک کٹی وی آپ کو چاہیے ہوں گی گاجریں یہ میں میں نے آدھا کپ لے لیا ہے باریک کٹی وی شملا مرچ لے لیں 3 سے 4 ٹیبل سپون ہے کٹے وی باریک ٹماٹر آپ کو چاہیے ہوں گی آدھا کپ تو یہاں پہ تمام جو ویڈیز ہیں یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو ساری ویڈیز میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور اب اس کے اندر میں ڈالوں گی کالے مرچ کا پاڈر 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون نمک میں نے لے لیا ہے 1 ٹی سپون اور اب اس میں ڈالیں گے ہم مایونیز مایونیز جو ہے وہ آپ نے حساب سے ڈالنی ہوگی کیونکہ ہم نے اس میں نمک بھی ڈال ہے اور مایونیز بھی سالٹی ہوتا ہے تو اس بات کا خیال رکھیں گے تقریبا ایک کپ بھر کے میں نے اس میں مایونیز ڈال دی ہے تمام چیزوں کو اب آپس میں ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے مکس کیجئے گا کہ مایونیز جو ہے تمام چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو یہاں پہ میں نے مکسنگ بہت اچھے طریقے سے کر لیا ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں چولے پہ رکھیں گے توا اس کو ہم نے کرنا ہے گرم بالکل لو فلیم پہ اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں بٹر اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اپنا بریٹ کا سلائس اور اس کو ہم سیکیں گے بالکل لو فلیم پہ اس کے اوپر میں بٹر لگا رہی ہوں سلائس کے اوپر اگر آپ چاہیں تو ڈریکٹ پہلے آپ بٹر اوپر لگا لیجئے گا بریٹ کے اوپر آگے پیچھے اور اس کے بعد اس کو سیک لیجئے گا لیکن میں ایسی طریقے سے ہی کرتی ہوں تو یہاں پہ ہلکہ الکہ پورے بریٹ کی سلائس کے اوپر آگے پیچھے ہم بٹر لگائیں گے اور اس کو ہم سیک لیں گے جب آگے پیچھے سے بلکل کرسپی ہو جائے گا تو ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے اور یہاں پہ دیکھیں بلکل لو فلیم پہ میں تمام بریٹ کی سلائس کو اس طریقے سے سیک رہی ہوں ہائی فلیم مت کی جگہ ورنہ پھر بریٹ کی سلائس آپ کے جل جائیں گے ضائع ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے بریٹ کا سلائس ہم نے سیک لیا اسی طرح سے تمام بریٹ کی سلائس کو آپ نے سیک لینا ہے تو چلتے ہیں ہم سینڈوچز بنانے کی طرف یہاں پہ ہم نے بریٹ کا ایک سلائس لے لیا اور اس کے اوپر رکھیں گے ہم فلنگ تو فلنگ جو ہے وہ آپ نے سینڈوچز کے اوپر زیادہ کرنی ہے کنجوسی نہیں کرنی زیادہ فلنگ کریں گے تو پھر کھانے کا مزہ آئے گا سینڈوچز ورنہ مزہ نہیں آئے گا تو زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کے اوپر فلنگ جو ہے پورے سلائس کے اوپر اس طریقے سے سپریڈ کر دینی ہے چاروں سائٹ میں اس کے بعد بریٹ کا اس کے اوپر ہم سیکلڈ سلائس رکھیں گے ہلکا سا پریس کر لیجے گا تاکہ یہ آپس میں چپک جائے اور اس کے بعد اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے ایک دیش چھوڑے سے کٹنگ جو ہے وہ آپ اپنی پسند کے حساب سے کر لیجے گا تو میں نے اس طریقے سے کٹنگ کی ہے اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہ ہمارا ایک چو ہے بن چکا ہے ایک سینڈوچز اور اسی طرح سے ویورز کیا کریں گے جتنے بھی سارے سینڈوچز ہیں ان کو ہم نے ریڈی کر لینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست ہمارے سینڈوچز بنے ہوئے ہیں باہر سے کرسپی اور اندر سے بہتی جوسی یہ ہوتے ہیں مو میں جاتے ہی میلٹ ہو جائیں گے اپنے بچوں کو یہ لنچ باکس میں بنا کر دیجئے گا میری گارنٹی ہے پورا لنچ باکس وہ خالی کر کے آئیں گے اب اس کو پروفیشنل طریقے سے کس طریقے سے ہم اسے کور کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لیا جی پلاسٹک ریپ اس سے آپ اپنے سارے جتنے بھی ہیں سینڈوچز اس کو آپ نے اس طریقے سے کور کر دینا ہے ایک تو اس سے کیا ہوتا ہے سینڈوچز آپ کے سارا دن جو ہے وہ بلکل سوفٹ رہیں گے اگر آپ چاہیں تو ان سینڈوچز کو آپ ایک دن پہلے بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں اگلے دن کھائیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے الٹائن کا ذائقہ جو ہے اور زیادہ بڑھ جائے گا کھانے میں مزا آئے گا آپ ان سینڈوچز کو بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں لنچ باکس میں ساتھ اگر آپ کے گھر کوئی پالٹیز ہیں دعوت ہیں اس میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو ضرور ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا ویورز یہ بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں اسلام علیکم آئیوٹو فیملی آج میں آپ سب کے لئے ایک بہت زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں آج جی میں آپ سب کو سکھانے جا رہی ہوں کرکری کرسپی تھریڈ چکن بہت زیادہ یہ ڈیلیشیس بنتی ہے بہت مزیدار بہت کرسپی چکن بن کے ریڈی ہوتی ہے تو چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں افطار میں آپ یہ ریسپی لازمی ٹرائی کرنی ہے تو سب سے پہلے میں نے بولنس چکن لے لیا ہے 500 گرام میں آپ کو اس کی شیپ دکھا دیتی ہے دیکھیں لمبائی کی شیپ میں آپ نے اس طرح سے چکن کو کٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا ایک انڈا تو انڈا لے لیں بڑا انڈا ہے تو ایک لے لیں چھوٹے ہیں تو دو انڈے بھی آپ لے سکتے ہیں نمک اس میں ڈال دیں گے 1 تیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہوم میڈ چاٹ مسالہ بھونا وہا کٹا وہا زیرہ اس میں جائے گا 1 تی اسپون بھر کے ڈال دی جیے گا اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ذنیا پاڑر 1 تیبل سپون لال مرچ کا پاڑر میں نے لے لیا ہے 1 تیبل سپون بھر کے اس میں ڈال دیں esp钟 1000 تی اسپون اورos اس میں یالو پھوٹ에요 2 چھوٹکی چلی سوس اس میں جائے گا 2 ٹیبل سپون اور اب کیا کریں گے ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کا ہم نے بنا لینا ہے ایک پیسٹ تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور اس پیسٹ سے ہم کیا کریں گے چکن کو میرینیٹ کریں گے تو سارا جو پیسٹ ہے ہم اس کو چکن کے اندر ڈال دیں گے اور اچھے طرح سے آپ نے اس پیسٹ کو چکن کے اوپر اچھے طریقے سے لگا لینا ہے اوپر نیچے سے اچھی طرح سے لگا دیں گے اس کو ہم اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تو یہاں پر دیکھیں جی ہم نے چکن کو میرینیشن کے لیے چھوڑ دینے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے یہاں پر میں نے لے لیے ہیں سموسوں کی پٹیاں یہ جی میری ہوم میٹ پٹیاں یہ میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں میرے چینل پر ویڈیوز کی سرچ کر لیجئے گا اگر آپ ریڈی میٹ لینا چاہتے ہیں تو ریڈی میٹ بھی لے سکتے ہیں تو سموسوں کی پٹیاں لینے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ان سموسوں کی پٹیوں کو پہلے الگ الگ کر لینا ہے کیونکہ آپ اس میں جڑی بھی ہوتی ہیں ان کو آپ نے پہلے کھول لینا ہے تو یہ ساری جو پٹیاں میں نے ان کو پہلے سے کھول کے ان کو میں نے رکھ دیا اب کیا کریں گے ان ساری پٹیوں کو آپ نے ایک دوسری کے اوپر ترتیب سے رکھ دینا ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ نے سینٹر سے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں دو حصوں میں میں نے ان کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور اب کیا کریں گے آپ کو چاہیے ہوگی ایک تیز چھوری اور آپ نے اس کی اب کٹنگ کر لینا ہے بلکل باریک باریک جس طرح سے ہم ادرک کو جولین شیپ میں کٹ کرتے ہیں سیم اسی طرح سے آپ نے ان پٹیوں کو جولین شیپ میں بلکل باریک باریک کٹ کر لینا ہے کوشش کیجئے گا بہت زیادہ جتنی باریک آپ کٹ کر سکیں اس کو باریک ہی آپ کٹ کیجئے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اسے کٹ کریں گے اور یہ ساری میں نے کٹ کر لیا ہے تقریباً ایک پیکٹ میں نے پورا لیا تھا سموسوں کی پٹیوں کا اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے آپ نے ان کو کھول لینا ہے تاکہ یہ آپ اس میں چپ کیوی نہ ہو اب اس کے اندر میں ڈالوں گی کون فلار کی تقریباً 3 ٹیبل سپون بھر کے آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے کون فلار اس کے بعد کیا کریں گے اچھے طریقے سے کون فلار کو ہم پٹیوں کے اندر مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم ایک پیس اٹھائیں گے چکن کا اور آپ نے اس طریقے سے اس کے اندر چکن کو رکھ دینا ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو سموسوں کی پٹی ہیں اس کو آپ نے اچھے طریقے سے اس کے اوپر جو چکن کے اوپر اس طریقے سے اس کو سپریڈ کرتے جانے چپکاتے جانے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر انڈے کی کوٹنگ کی تھی چکن کے اوپر تو یہ جو سٹرپس ہیں آسانی سے اس کے اوپر چپک جائیں گی تو جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ چکن کے اوپر جو سٹرپس ہیں اس کو اچھے طریقے سے چپکا لیجئے گا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ایک ریڈی ہو گئی ہے اور کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے تو اسی طرح سے کیا کرتے ہیں ہم ساری چکن کو ریڈی کر لیتے ہیں اور یہاں پر میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو ہیں آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کا لائک کر دیجئے گا اور ساتھ بیل کا آئیکن ہوگا اس کو لازمی پریس کر دیجئے گا میری نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشنز کے لیے جو کہ بالکل فری ہے اس کے کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہیں تو یہ دیکھیں جی اسی طرح سے یہ ساری چکن ہم نے ریڈی کر کے رکھ دی ہے اور اسی سٹیج پہ آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں آپ کسی بھی زپ لک بیگ میں یا ائر ٹائٹ جو باکس ہوتے ہیں ان میں آپ ان کو رکھ دیں گیپ دے کر رکھئے گا ایک دوسرے سے اور اس کو آپ فریز کر دیں ون منت کے لیے جب آپ کا دل جائے آپ اس کو باہر نکالیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو رسک دیں مطلب یہ تھوڑی سوفٹ ہون جائے اس کے بعد نارملی جیسے ہم سموسوں کو فری کرتی ہیں اسی طرح سے آپ نے ان کو فری کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے ایک بڑی کڑھائی میں آئل گرم ہونے کے لیے ٹھرا دیئے کڑھائی جو ہے بڑی لیجئے گا کیونکہ ہماری جو چکن ہے وہ لمبائی کے شیپ میں ہے تو اس کے لیے آپ کو برطن لمبا چاہیے ہوگا بڑا چاہیے ہوگا تو جیسے آئل میڈیم گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر جو ہم اپنی چکن ہے آرام سے ڈال دیں گے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے ہائی فلیم مت کیجے گا کیونکہ اس میں چکن ہے چکن اندر سے کچھا رہ جائے گا اگر آپ اسے تیز آنچ پہ فرائی کریں گے تو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے جیسے ہی ایک سائیڈ جو ہے اس پہ کلر آ جائے گا لائٹ گولڈن براؤن کلر آ جائے گا تو اس کی سائیڈ کو ہم آرام سے پلٹ دیں گے اور یہ دیکھیں جی ایک سائیڈ پہ کلر آ گیا ہے اس کے اور آرام سے دوسری سائیڈ کو پلٹ دیں گے اور جیسے ہی دوسری سائیڈ پہ کلر آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے ان کو باہر نکال لیں گے تو یہ دیکھیں جی آگے پیچھے سے بہت ہی زبردست کلر آگیا اور یہ بالکل کرسپی ہو گئے تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں باہر ایک پلیٹ میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست لوک ہے تو اسی طرح سے ویورز ہم کیا کرتے ہیں ساری چکن جو ہے اس کو میں جلدی سے بہت ہی مزیدار بنتی ہے ابھی میں آپ کو اس کی آواز سنواتی ہوں کہ کتنی زیادہ کرکری بنتی ہے آج ہی آپ نے افتار میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو جناب آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگے کمنٹس کر کے آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانے ہیں تو آج میں آپ کو رمضان سے ریلیٹڈ افتار سپیشل ڈرنک کی ریسپی دینے جا رہی ہوں جو کہ بہت مزیدار بنتا ہے اور انرجی سے بھرپور ہے عام دینوں میں بھی آپ یہ ڈرنک بنا کر پی سکتے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتا ہے تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جب سے پہلے ہم کیا کریں گے چولے کے پر میں نے کڑھائی رکھ دیے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے دودھ تقریباً ڈیوڑھ لیٹر میں نے دودھ لے لیے 1.5 لیٹر آپ کو دودھ چاہیے ہوگا فلیم میں نے نیچے میڈیوم رکھی بھیا اور ساتھ اس کے اندر ہم ڈ کر دیں گے چینی تقریباً 3 ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں چینی ڈال دیے الائچی کا پودر اس میں جائے گا 1 ٹی سپون جی تو الائچی کی پودر کو اور چینی کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو میڈیوم فلیم پہ دودھ کم اسی طریقے سے چھوڑ دیں گے تاکہ دودھ جو ہے تھوڑا سا تھک ہو جائے اور وقفے وقفے سے اس کے اندر ہم چمچ بھی چلاتے رہ جائیں گے تاکہ دودھ جو ہے وہ نیچے نہ گرے جی تو دودھ کو پکتے ہوئے تقریباً 6 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سائیڈوں پہ ملائی لگ رہی ہے جو کہ میں چمچ سے ہٹاتی جا رہی ہوں تو اب کیا کریں گے اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ملک پورڈر 2 ٹی بل سپون بھر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے ملک پورڈر اس سے کیا ہوگا دودھ کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور ہی زیادہ مزیدار ہو جائے گا اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اسے پانچ منٹ کیلئے ہم میڈیم فلیم پہ چھوڑ دیں گے تک تک ہم کیا کریں گے تقریباً 3 سے 4 ٹی بل سپون آپ کو دودھ چاہیے ہوگا اور اس کے اندر ریڈ کریں گے ہم کون فلار 1 ٹی بل سپون اس میں جائے گا کون فلار جی تو دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کیجے گا کہ کون فلار کی گھٹنیاں جو بلکل ختم ہو جائیں جی تو اچھی طرح سے مکس کر دیا اس کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں دودھ کو پکتے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں دودھ کو پکاتے ہوئے مجھے تقریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں اور اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے پستہ بادام باریک کٹاوہ 1 ٹی بل سپون جی تو کیا کریں گے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور اب میں اس میں ڈالوں گے کون فلار اور دودھ والا مکچر تھوڑا کھلا کر کے ہم اس میں ڈالتے جائیں گے چمچ کو ہلاتے رہیں گے تاکہ اس میں کون فلار کی گھٹلیاں نہ بنیں جی تو آپ کیا کریں گے مزید اس سے ہم 2 منٹ پکائیں گے تاکہ کون فلار کا جو کچھا پان ہے وہ ختم ہو جائے کون فلار والا مکسٹر میں نے اس میں اس لئے ڈال ہے ایک پس سے دودھ میں ہلکی سی تھکنے سائے گی دوسرا اس میں دودھ کا جو ٹیکسچر ہے کریمی ٹائپ کا ہو جائے گا تو بس اس کو ہم 2 منٹ پکائیں گے جی تو میں نے دودھ کو 2 منٹ پکا لیا نیچے سے فلیم آپ نے بند کر دینی ہے اور دودھ کو ہم چھولے سے نیچے اتار دیں گے تو دودھ کو میں نے چھولے سے نیچے اتار دیا اور اب کیا کریں گے دودھ کو ہم تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے لئے ہمیں ایک بڑا بول چاہیے ہوگا جی تو یہ میں نے ایک بڑا بول لے لیا اور سارا دودھ ہم اس میں ڈال دیں گے دودھ ڈالنے کے بعد ہم کیا کریں گے دودھ کو ہم فریج میں رکھ دیں گے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لئے جی تو میں نے دودھ کو فریج میں رکھ دیا تھا تھنڈا ہونے کے لئے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لئے دودھ ہمارا تھنڈا ہو گیا اور اب اس میں میں ڈالوں گی روحبزہ تو میں نے اس میں روحبزہ ڈالے تین سے چار ٹیبل سپون اسے اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اگر آپ کلر اس کا ڈارک چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا روح ابزہ مزید اور بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے ہم نے روح ابزہ کو مکس کر دیا اور اب ہم اس کو ڈالتے ہیں گلاسز میں اس کو پیئیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو افتار میں یہ ڈرنک لازمی ٹرائی کیجئے گا آم دنوں میں بھی آپ یہ ڈرنک بنا کر پی سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں زبردست قسم کی فروٹ چارٹ بنانا بہت ہی ایزی طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور یہ بنتی بہت مزیدار ہے اس کے ساتھ میں آپ کو زبردستی سوس بھی بنانا سکھاؤں گی جس سے فروٹ چارٹ کا ذائقہ جو ہے وہ اور زیادہ دوبالا ہو جاتا ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم کیا کریں گے فروٹ چارٹ کی سوس بنا لیتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ املی کا پلپ لے لیا ہے آدھا کپ میں نے املی لے لی تھی اور اس کو ایک کپ نیم گرم پانی میں میں نے املی کو ڈپ کر کے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیا پھر اس کا جو پلپ ہے وہ سارا میں نے چھان لیا تو یہ سارا جو ہے املی کا پلپ ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے چینی آدھا کپ میں نے اس میں ڈال دیا چینی اور بھوناوہ کٹاوہ زیرہ اس میں جائے گا ون ٹی سپور اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پانی تقریباً دو کپ میں اس میں پانی ڈال دی ہوں یا ایک گلاس اس میں پانی ڈال دے فلیم میں نے نیچے میڈیم رکھ دیئے اور اس کو ہم کیا کریں گے اچھی طرح سے ساری چیزوں کو مکس کریں گے ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس کا بوائل آنے کا ہم انتظار کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی پانی جو ہے بوائل ہونا شروع ہو گیا اور اب کیا کریں گے اس کو ہم پکائیں گے ہم نے شیرے کو گاڑا نہیں رکھنا ہم نے اس کو پتلا بنانے تو میں اسے تقریباً دو سے تین منٹ جو ہے میڈیم فلیم پیس کو ہم کوک کریں گے یہ آپ نے دھیان رکھنے کہ شیرہ گاڑا نہیں ہونا چاہیے اس کا ہم پتلا شیرہ رکھیں گے تقریباً تین منٹ پکانے کے بعد میں نے نیچے سے چولہ بند کر دیا ہے اور یہ ہماری جو سوس ایملی کی بند کے ریڈی ہو چکی ہے سوس کو آپ نے پتلا رکھنا ہے اس کو آپ نے تھک نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ سوس ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کو چولے سے ہم نیچے اتاریں گے اور اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے مطلب اس کو روم ٹمپیچر پہ لے کر آئیں گے اور یہ میں نے کچھ فروٹس لے لیا فروٹس جو ہیں آپ اپنی مرضی کے حسابت مطلب جو بھی فروٹ آپ کو پساندہ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں میں نے دو کپ پٹے وے کیلے لے لیا دو کپ میں نے انار لے لیا دو کپ پٹے وے میں نے سیب لے لیا اور ایک میں نے کوکٹیل ٹن لیا مکس فروٹ کا بک سائز کا ٹھیک ہے فروٹس آپ اپنی مرضی کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں سارے فروٹس میں آپ نے کٹ کر لینا ہے نہ ہی بہت زیادہ باری کٹ کریں گے نہ ہی بہت زیادہ موٹے کٹ کریں گے میڈیم سائز کی آپ نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے سارے فروٹس کے اب آپ کو بڑے سائز کا مکسنگ بول چاہیے ہوگا اس کے اندر آپ نے سارے فروٹس ڈال دینے ہیں سیپ مین اس میں ڈال دی ہیں کلے جائیں گے اس میں انار بھی ڈال دیں گے سارے اس کے اندر اور اب اس میں مکس فروٹ کا جو ککٹل ٹن تھا وہ بھی اس میں ہم سارا ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے املی کا ساس جو ہم نے ریڈی کیا تھا سارا ساس میں نے اس میں ڈال دیا اور اب کیا کریں گے اس کو اچھے طریقے سے ہم سارے فروٹس کو مکس کر دیں گے یہ دیکھیں سارے فروٹس کو میں اچھے طریقے سے ساس کے اندر مکس کر رہی ہوں اور اب اس میں میں ایڈ کروں گی کیوی آدھا کپ کٹے وے اس کو بھی ہم مکس کر لیتے ہیں اور لاسٹ میں میرے پاس فریش کریم ہے اس سے تھوڑی سی گارنیشنگ کر لیتے ہیں جی تو فروٹس ہماری بن کے ریڈی ہو چکی ہے ایک سے دو گھنٹے آپ نے اس کو فریج میں تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد تھنڈا تھنڈا اس کو سرف کیجئے گا یہ بہت مزیدار بنتی ہے اور جب آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو مجھے امید ہے آپ کو بھی یہ فروٹس ہماری بہت لزیز لگے گی امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب کو اسے لازمی پریس کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ میں پھیر آؤں گی اللہ حافظ